اسلام علیکم میں امداد سمرو وزیراعظم عمران خان نے ٹھان لیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مہازارائی کی جائے پہلے وہ خود بیانات دے رہے تھے اب انہوں نے ترجمانوں کو بازابتہ ذمہ داری دے دی ہے کہ الیکشن کمیشن کے کردار کو سامنے لائیں اور بلکہ لفظ استعمال کیا گیا ایکسپوز کریں وزیراعظم عمران خان نے ترجمانوں کا اجلاس کیا تقریباً ڈیٹھ دو ہفتوں کے بعد ورنہ وہ تقریباً ہفتے میں دو دو تینتی نے جلاس کیا کرتے تھے سینٹ میں یوسف رضا گلانی کیا تو شکست کھانے کے بعد یہ پہلا ترجمانوں کا اجلاس تھا بازابتہ اور جس میں وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب حکومت کو انہوں نے بازابتہ ایک ہوتا ہے صف بندی کرنے کی اپنے ترجمانوں کو صف بندی کرنے کا انہوں نے ہدایت کی ہے انتخابات لڑے نہ لڑے انتخابات میں کامیابی ملے نہ ملے انتخابات کے متعلق کو حکمت حملی ہو نہ ہو لیکن پروپیگنڈا ٹول ہے اس حکومت کا بہت بڑا پی ٹی آئی کا تو عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کے خلاف بھی پروپیگنڈا کا وہ ٹول استعمال کرنے جا رہے ہیں گزارشات رکھتا ہوں اور آخر میں وہ اپنے چانے والوں کو کی اپنے دیکھنے والے سننے والوں کے کمنٹس اور سوالوں کے جواب دوں گا تو جناب ہوا یہ ہے کہ ترجمانوں کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس سے پہلے کچھ چیزیں کچھ ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عبدالسلام آفریدی صاحب ہے پی ٹی آئی کے ایم پی اے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کو سینڈ ایلیکشنوں میں آٹھ کروڑ روپے کے آفر ہوئی تھی اور ان کے بقول کے ان کے پاس واتس سے ثبوت موجود ہیں تو الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہے کہ جناب ثبوت لے کر آ جائیں اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے جو ہیں فرق حبیب صاحب اور کمل شوزب صاحب انہوں نے یوسرزا گیلانی صاحب کے جیت ہے اس کے خلاف اور وہ ویڈیو جو ہے علی حیدر گیلانی کی اس معاملے کو چیلنج کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن میں اور وہ ویڈیو سامنے رکھی ہوئی تھی تو اس کے بعد وہ جو ان کی پیٹیشن ہے الیکشن کمیشن میں یوسرزا گیلانی کو ڈی سیڈ کرنے کی وہ پیٹیشن سپیڈی یعنی اس کی تیز ترین تیز رفتانی کے ساتھ اس کی جلد اس کو کہا جاتا ہے سمات کے لیے انہوں نے دوبارہ الیکشن کمیشن میں گئے اور فرق حمیب صاحب نے وہ ٹویٹ کیا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایسے امیدوار کو کیسے اجازت دے سکتا ہے چیئرمن سینٹ کی انتخابات میں حصہ لینے کی جو پیسے دے کر یا ووٹ خرید کر انتخابات جیتا ہوں اور وہ ویڈیو کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اب یہ پروو ہونا ہے اب یہ ثابت ہونا ہے کہ سردہ گلانی نے ووٹ لیے پیسے دیے اور ووٹ لیے اب یہ پروو ہونا ہے اب یہ ثابت ہونا ہے مگر کیونکہ پی ٹی آئی آپ کو یاد ہوگا ایک پینتیس پنکچنوں والا ایک بیانیاں تھا پی ٹی آئی کا دوہزار تیرہ کے انتخابات کو لے کر جب اس میں تحقیقات میں معاملہ آیا تھا پینتیس پنکچنوں والا تو وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف جب بات آئی تھی تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب میں نے تو سنا تھا میرا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ لاہور میں لیبرٹی میں جب وہ الیکشن کیمپین کے دوران گرے تھے کرین سے تو ان کو وہ شدید بیمار ہو گئے تھے زخمی ہو گئے تھے ان کی کم ایشو بن گیا تھا تو وہ کافی ٹائم کافی مہینے رہے ہسپتال میں رہے اور بستر پر رہے اللہ نے ان کو نہیں زندگی دی تو انہوں نے کہا کہ جناب میں تو وہاں تھا تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ پینتیس پنکچن لگے تو میں نے ثبوت مانگے کہ انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت نہیں ہے تو اب وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں یا ان کی پوری جماعت الیکشن کمیشن کو کہہ رہی ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں پیسہ چلا ہے اب یہ عمران خان صاحب کا یہ والا نیریٹیو آج کا نہیں ہے الزام لگا دو ثابت کوئی اور کرے گا ثابت الزام حکومت لگا اب یہ حکومت میں پہلے ہوتا تھا نا کہ جناب آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں آپ اپوزیشن میں ہیں آپ کے پاس انٹیلیجنس ادارے نہیں ہیں آپ کے پاس ایجنسیز نہیں ہیں آپ کے پاس پولیس نہیں ہیں آپ کے پاس ایف آئیے نہیں ہیں آپ کے پاس نیب نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں تو آپ حتل ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں فریاد کر سکتے ہیں کہ جناب دیکھیں نا یہ زادتی ہو گئی ہے تو آپ اس کا کچھ کریں تب تو ہو سکتا تھا اب آپ حکومت میں اب آپ الزام نہیں لگا سکتے ہیں اب آپ کاروائی کرتے ہیں اب آپ تحقیقات کریں گے آپ یہ الزام لگا کر الیکشن کمیشن کے اوپر یہ جو ہے وہ نہیں کریں گے اس کو کیا کہتے ہیں بوجھ سارا اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے کیونکہ الیکشن کمیشن بزاتے خود تحقیقات نہیں کر سکتا تحقیقات تو ایجنسیوں نے کرنی ہوتی ہے تو بارال وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ پرانا ایک طریقہ ہے تو وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اور اب جو آج ان کا ترجمانوں کا اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب چیئرون سینٹ کے انتخاب کے لیے بھی ہمارے لوگوں کو پیسوں کی آفر ہوئی ہے اب یہ ممکن ہے ہو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں ممکن ہے ایسا ہو لیکن میرے دماغ میں ایک سوال ہے کہ جو تھا وہ سینٹ کا انتخاب جو اسلام آباد کی نشست تھی وہاں پر یوسف رضا گلانی کے پاس ووٹ نہیں تھا جیتنے کا تو وہاں تو بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ جناب کیونکہ وہ اقلیت میں تھا پی ڈی ایم کا اطاعت ان کے پاس کچھ ووٹ کم تھے تو انہوں نے حکومت سے ووٹ توڑ کر انہوں نے جیتنا تھا لہٰذا وہاں پر پیسے کی آفر ٹکٹ کی آفر جو بھی انہوں نے آفر کرنی ہوگی وہ کی وہاں پر لوگوں کو خریدا ہوگا لوگوں کی وفاداری بدلی جو بھی کیا وہ کیا ہوگا وہاں پر وہ الزام سمجھ آتا ہے یہ جو چیئرمن سینٹ کا انتخاب ہے یہاں پر تو اپوزیشن کے پاس پہلے ہی حکومت سے پانچ چھ ووٹوں کی برتری ہے تو جو پہلے ہی مجورٹی میں ہو وہ ووٹ کیوں خریدیں گے میرے دماغ میں سوال ہے تو کیا آپ نے ان کے لوگ خریدے ہیں کیا آپ نے ان کے لوگ توڑے ہیں اور دوسری بات یہ وہ جو فارمولا میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا فواد چودری صاحب نے کہا تھا کہ جناب پیپلز پارڈی کا تو حق ہی نہیں بنتا تھا کہ وہ سینٹ کا انتخاب لڑے اسلام آباد کی سیٹ پر کیونکہ ان کے پاس تو اتنے ووٹ ہی نہیں تھے تو اسی فارمولا کے تحت رزیراعظم صاحب کیا آپ نے سنتالیس ووٹوں سے سنتالیس سینٹر سے چیئرمن سینٹ کا الیکشن لڑنے کا جو اعلان کیا صادق سنجرانی صاحب کو جو کینیڈیٹ آپ نے نامزد کر دیا حکومت اطاعت کا تو کیا آپ نے باقی جو درکار ووٹ ہیں چار ووٹ آپ کو چاہیے ہوں گے جیت کے لیے تو کیا آپ وہ ووٹ خریدیں گے یا لوگ آپ کے ساتھ والنٹیر ملیں گے ظاہر آپ جب جیت جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ جناب لوگوں نے تو ان کی خاندانی سیاست کو مسترد کیا تو پوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی لوگ آپ کے جو سینٹ کے انتخابات جنہوں نے آپ کی کارکردگی کو مسترد کیا تو آپ جہاں پہ آپ مجورٹی میں تھے وہاں پہ بھی آپ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کے لوگوں کو خریدہ جا رہا ہے جیت کے لیے اب آپ جہاں پر اقلیت میں ہیں وہاں پر بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں کو آفر دھو رہی ہے خریدہ جا رہا ہے لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جناب یہ جو خبر رپورٹ ہو رہی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کا جو ہے نا کردار وہ بیانی ہیں الیکشن کمیشن کے متعلق جو الیکشن کمیشن نے جو ڈسکا کا الیکشن متنازہ الیکشن کروایا وہاں جو کچھ کیا اس کو اجاغر کیا جائے لوگوں میں یعنی الیکشن کمیشن کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب سینٹ انتخابات میں جو ہماری پیٹیشنز کو خاتر میں نہیں لائیا گیا نائل شخص پیسے کے زور پر سینٹ میں آ گیا اب پیسے کے زور پر منتخب شخص چیئرمن سینٹ بننے کا خواب دیکھ رہا ہے اب یہ وہ کہہ رہے ہیں سارا کچھ اپنے ترجمانوں کیونکہ آپ نے یہ ساری چیزیں یوسردہ گیلانی صاحب کے اوپر تو آپ نے وہ کرنا ہی ہے ان کے متعلق تو آپ نے ساری چیزیں سامنے لانی ہی ہیں جو ہیں جو نہیں ہیں بگر آپ نے الیکشن کمیشن کو بے نکاب کرنا یعنی الیکشن کمیشن کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے آپ نے اور جو شروع ہو چکا ہوئے پہلے دن سے پی ٹی آئی کے لوگ یہ کر رہے ہیں اب ایک اور چیز یہاں پر میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل پچھلے دن میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اپوزیشن کے لوگ پی ٹی ایم والوں کی شکلیں ہی غدار ہو جیسی ہیں شکل سمجھ نہیں آئی بات لیکن انہوں نے کہہ دی خان صاحب کچھ بھی کہہ دیتے ہوتے ہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات اور وہ جو نیٹ وک ہیں یہ وہ اس طرح کی باتیں وہ بڑے ارسلسل کرتے رہے تو ایک انٹرویو ان کے فرینڈلی ایک جنرلس نے کیا تھا انہوں نے ایک سوال کیا تھا انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ حکومت ہیں اگر نواز شریف کا اگر مریم نواز کا اگر بلاو البوٹو کا اگر آسل عزرداری کا کسی بھی ایسی غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ پیسہ یعنی پاکستان میں حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اگر وہ کسی غیر ملکی قوت سے کسی غیر ملکی طاقت یا ملک دشمن پاکستان دشمن ملکوں سے اگر وہ کوئی تعاون شاون لے رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف مقدمہ کریں ان کے خلاف کاروائی کریں تو وہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس صرف انٹیلیجنس ریپورٹس ہیں ہمارے پاس اسے ثبوت نہیں ہیں جو ہم عدالتوں میں ثابت کر سکیں یعنی ہمارے پاس صرف الزام ہے ثبوت نہیں ہیں اب یہاں پر خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب نے لیا تھا اعتماد کا ووٹ قومی سیبلی سے ایک سو اٹھتر ارکان نے ان کو کھڑے ہو کر ان کے حق میں ووٹ دیا تھا جس میں خان صاحب ڈھول بجا جناب وزیراعظم صاحب اپوزیشن ختم ہو گئی یہ ہو گیا آج انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم تو مر چکا ہے ختم ہو چکا ہوا ہے اب پی ڈی ایم کو بے نقاب کریں تو اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو لتارا تھا اور الیکشن کمیشن کے متعلق انہوں نے وزیراعظم صاحب نے وہ جس پہ پھر وہ قوم سے خطاب بھی کیا اور جس کے الیکشن کمیشن کا جواب آیا تھا اور جواب کے بعد عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کو جواب دیا تھا پھر اس نے یہ کہا تھا کہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ دکھی نہ ہو الیکشن کمیشن کو میں ان کی کوئی آزازی نہیں چھین رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے سینٹ کے الیکشن میں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز سے بریفنگ لیں اب یہ جو فرمائش ہے یہ کچھ انوکھی فرمائش ہے یعنی یوسف رضا گیلانی کو پہلے ناہل کر دو مجھے تاکہ میں سینٹ کا الیکشن لڑوں مجھے نواز شریف ناہل کر دو تاکہ میں وزیراعظم بنوں یہ اسی طرح کی ایک فرمائش ہے کہ جناب انٹیلیجنس ایجنس داروں سے بریفنگ لیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ انٹیلیجنس داروں سے آپ بریفنگ لیں آپ ایک ریپورٹ بنائیں ایک تحقیقات کریں الیکشن کمیشن میں جا کے پٹیشن دائے کر یہ ثبوتوں کے ساتھ کہ جناب یہ ثبوت ہے یہ ہم آپ کے سامنے لے کر آگئے ہیں کہ یہ انہوں نے گل کھلائیں اپوزیشن نے یہ یہ لوگوں کو میرے انہوں نے خرید آیا یہ پیسے یہ ٹرانزیکشن یہ یہ میٹنگ یہ ایک ویڈیو آپ کے پاس ہے وہ ویڈیو اس کو پروف بھی کرنا آپ نہیں ہے اس کے تحت وہ کریں اب یہ کہہ دینا کہ جناب آپ نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایجنسی سے کر لے بریفنگ لے لے یہ تو فرمائش کوئی فرمائش نہیں ہے آپ نے پروف کرنا ہے آپ حکومت ہو آپ تحقیقات کرو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ جو الیکشن بھی لڑتے اس کی تیاری کرنے کے مظلم آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی بار کہا تھا یہاں پر کہ عمران خان صاحب سینٹ انتخابات کی تیاری نہیں کر رہے وزیراعظم صاحب اس آس پہ تھے کہ شو آف اینڈ کے ذریعے سپریم کورٹ اور اس کے بعد الیکشن کمیشن یا پھر وہ جو مجورٹی ہے اتنی ہمیں سیٹیں دلوا دو اور یہ کر دو وہ کر دو وہ اداروں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ جناب یہ کر دو فرمائشیں لے کر الیکشن کی تیاری نہیں کی اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کا جو چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہے کیونکہ پی ڈی ایم نے ان کو نامزد کر دیا ہوا ہے تو یوسف رضا گیلانی کا جو چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہے یہاں پر بھی امران خان صاحب بجائے اپنے ووٹر اپنے کانسٹیٹونسی یعنی جو چیئرمن سینٹ کے لیے کانسٹیٹونسی ہے ان کی ہلکہ جو ہے ان کا سینٹ ہے تو بجائے سینٹرز کے پاس جانے کے امران خان صاحب ان سے رابطے کرنے کے ان کی بات سننے کے ان کو قائل کرنے کے یہ الیکشن کمیشن کی طرف بار بار جا رہے ہیں کہ جناب یوسف رضا گیلانی ناہل کر کے دو تو پھر ریزلٹ کیا ہوگا ریزلٹ یہ ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی بلاول بوٹو چودری صاحب ان کے طرف بھی چلے گئے تھے کہ جناب ہمیں ووٹ دو وہ تو ایک ایک دروازے پہ جا رہے ہیں ایک ایک بندے کے پاس جا رہے ہیں اور یہاں پہ یہ ہے کہ آپ بجائے اپنی کیمپین کرنے کے اپنے کینڈیٹ کو تگڑا کرنے کے آپ اتاروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ کیمپین کر رہے ہیں تو پھر جس طرح جو ریزلٹ آیا تھا اس کا سینڈ کے انتخاب کا یہاں پر بھی وہی ریزلٹ آ سکتا ہے تو خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ فرمائشی پر اورام شروع کیا ہوئے انہوں نے کہ جناب مجھے یہ گرا کے دو یہ پہلوان جو میرا مخالف پہلوان ہے نا بلکل ایسے ہی گرا کر دو جیسے دوہزار اٹھارہ سے پہلے یا تو سارے پی ٹی آئی میں شامل کروا دیئے تھے یا نائل کروا دیئے تھے اب وہ یاد ہوگا نا جو کچھ ہوا تھا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے تب اگر لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آسرے پہ پیپولز پارٹی یا مسلم ریگ نون چھوڑ کر پی ٹی آئی میں آتے آ رہے تھے تو وہ حلال تھا اب لوگ پارٹیاں چھوڑ کر پی ٹی آئی کے اگینسٹ ووٹ کر رہے ہیں تو یہ حرام ہو گیا تو یہ فرمائشی پروگرام ہے تو خان صاحب الیکشن لڑنے کے بجائے فرمائشی پروگرام پر چل رہے ہیں خان صاحب الیکشن کی تیاری کر لیں آپ حکومتیں آپ جیت جائیں گے تو بارال اب یہ جو خان صاحب نے جو نیا ایک سلسلہ یہ بڑا خطرناک ہوگا کسی آئینی ادارے کے خلاف اس طرح سرکاری اجلاسوں میں بیٹھ کر ترجمانوں کو یہ بتانا کہنا کہ جناب آپ یہ کریں اس کے یہ مہازارائی ہے جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ خان صاحب نے مہازارائی کے لیے یہ کمر کسلی ہوئی ہے اور یہ مہازارائی ادارے تو ظاہرہ کمزور ہوتی ہیں اس سے لیکن اس کا نقصان دیفنیٹلی حکومت کو ہوگا الیکشن کمیشن ایک آئینی ادار ہے جس کے پاس عدالتی اختیارات ہیں اور آپ اپنے جلاسوں میں کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کردار جو اس کو ایکسپوس کریں آپ بجائے اس کے کردار کو ایکسپوس کرنے کہ اب الیکشن کمیشن کے کردار کو الیکشن کمیشن میں جا کر چیننج کریں ثبوت دیں رکھیں وہاں پر آفریدی صاحب کو الیکشن کمیشن نے بھلایا ہے نا تو آٹھ کروڑ کے ثبوت جا کر رکھ دیں اور اگر ثبوت ہوں گے تو پھر اتنا بالکل ایسا بھی تو نہیں ہوا ہوا کہ آپ کے بعد ثبوت بھی ہوں گے وہ آپ کو اگنور کر دیں گے تو بہرحال یہ ہے آج خان صاحب کا جو ادھر پی ڈی ایم جو ہے وہ خان صاحب کے اوپر مزید ان کے جو کیا ہوتی ہے فیصلہ کن حملہ کرنے کے لئے تیار کری ہوئی ہے اور یہاں پر خان صاحب جو اداروں پر حملہ کرنے کو تیار کرے ہوئے تو حملہ پی ڈی ایم سے ہوتا ہے اداروں کی طرف چڑھ دوڑتے ہیں تو ظاہر ہے تو پھر جہاں سے حملہ حملہ آور جو ہو رہے ہیں وہ تو پھر کامیاب ہوں گے کیونکہ آپ نے اپنا گراؤنڈ جو ہے آپ نے اپنے وہ میدان خالی چھوڑا ہوا ہے انتخابات کا میدان میں بات کر رہا ہوں پی ڈی ایم انتخابات کے میدان پھر آپ پر حملہ آور ہے کل کو تحریک ادار محتمال آتی ہے کل کو کچھ اور ہوتا ہے تو آپ پھر یہی کریں گے پھر الیکشن کمیشن میں دوڑے دوڑے پھریں گے تو پھر آپ کو کامیابی نہیں ہوگی آپ کو شکست ہی ہوگی آخر میں جی سوال جواب ہیں ارشاد حمد صاحب ہیں سوال اور کمنٹ سے وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ مسلسل نظام چلتا رہے تو خاندانی جمہوریت ختم ہو جائے گی جی میں کیا میں تو ایک چھوٹا سا صحافی ہوں میں کوئی غلط فہمی ہے خوش فہمی پالنے والا کون ہوتا ہوں ارشاد صاحب بات یہ ہے کہ یہ ایک تاریخ ہے انسانی جمہوری تاریخ ہے کہ جو ارتقہ ہے اور جمہوریت کا تسلسل ہے وہ جمہوریت کو مزید بہتر کرتا ہے جمہوریت کے لیے کہا جاتا ہے کہ پرفیکٹ نظام نہیں ہے لیکن یہ وہ نظام ہے جس کی خرابیاں دور کی جا سکتی اب تک جو انسانوں نے نظام بنائے ہیں اس میں سب سے بہترین نظام جمہوریت ہے اور اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی خامیاں دور کرنے کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے تو جمہوریت اگر چلتی رہے گی تو دنیا نے کیا ہے جو دنیا نے کیا ہے میں بھی وہی کہہ رہا ہوں میں کوئی انوکھی کوئی لوجک نہیں دے رہا ارشاد صاحب لیکن شکریہ آپ کا اور آپ کی رائے ہے اور اس کا بہت احترام ہے مجھے لیکن میری رائے یہ ہے جمہوریت میں خامیاں جمہوریت کے ذریعے ہی ختم ہو سکتی ہے مزید جمہوریت یعنی جمہوریت کا خل مزید جمہوریت ہے جمہوریت کا کوئی اور نظام نہیں ہے جمہوریت کا توڑ کوئی اور نظام نہیں ہے احمد سکلین صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے مسلم لیگ نون جمہوری جماعت ہے پاکستان میں کوئی جمہوری جماعت ہے نہیں جو ٹرولی جمہوری ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ نون ہو چاہے تحریک انصاف ہو جہاں پہ لوگ جمہوری طور پر الیکٹ ہو کر لیڈرشپ سنبھالیں وہ کیوں نہیں ہیں پاکستان میں یہ کیوں نہیں بن پائیں جماعتیں سیاسی جماعتیں جمہوری کیونکہ جماعتوں کو توڑا جاتا رہا ہے جب جماعتوں کو طاقت کے ذریعے توڑا جاتا ہے تو پھر جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بھی اپنے پاس طاقت رکھ لیتی ہے کہ کہیں جماعت کسی کمزور شخص کے پاس ایک سائکلوجیکل ہوتا ہے ایک شعوری لا شعوری عمل ہوتا ہے یہ تو جماعتوں کو اگر ریاست کی طاقت کے ذریعے اداروں کی طاقت کے ذریعے توڑا جاتا رہا اور ان کے در مداخلتیں کی جاتی ہیں تو اسی وجہ سے پھر جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں آتی جماعتوں کو اگر سیاسی عمل میں آزاد چھوڑا جائے تو پھر مسلم لیگ نون بھی آپ کو جمہوری ہوتی نظر آئے گی پھر پیپلز پارٹی بھی جمہوری ہوتی نظر آئے گی پھر پی ٹی آئی جیسی جماعت بھی جمہوری ہوتی نظر آئے گی تو یہ کوئی اس میں یعنی آپ سیاسی جماعتوں کو کوئی آکر توڑتا رہے اور ان کے در جمہوریت پن پہ یہ ممکن نہیں ہے جمہوریت جو وہ میں نے پہلے والی بھی بات کی نا جمہوریت کو جمہوریت کے ذریعے ہی آگے بڑھایا جا سکتا ہے انتخاب عالم صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت میں کارکردگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہاں جی نہیں ہے اسی وجہ سے تو جو زمنی الیکشن میں پورے ملک میں صفایہ ہو گیا پی ٹی آئی کا اور اسی وجہ سے اسی در سے عمران خان وہ جو سولہ لوگ ہیں لوٹے جن کو وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا جن کو ضمیر فروش وہ کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے ان کے نام نہیں لے رہے ہیں ورنہ نام تو خود کہہ چکے کہ میں پتہ ہے اگر نام لے نام لے کر ان کو ڈی سیٹ کروائیں یا ان کے خلاف کئی کاروائی کر کے زمنی انتخابات میں جائیں تو پھر چکست کھا جائیں گے کیونکہ ان کی کارکردگی تو ہے کوئی نہیں اور باقی نہیں ہے مہنگائی بدمنی بیروزگاری ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے تو بات ٹھیک ہے آپ کی کارکردگی تو نہیں ہے اور یہ حکومت کارکردگی کی وجہ سے عمار کھا رہی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ